عید سے پہلے مہنگائی کا توفاد آ گیا ریڈی میٹ کپڑوں کی قیمتیں آسمان پر دکاندہ سفید پوش اور غریب طبقہ شدید متاثر ٹیلر ماسٹر بھی مہنگائی کی زد میں آ گئے دوسرا شرح ختم ہونے کو بگر درزیوں کے پاس نصف کام بھی نہیں بوکنگ بند کا بوٹ لگانے والے گاہکوں کے منتظر رمضان کا دوسرا شرح ختم ہونے کو پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ برقرار انگور بارہ سو روپے کلو فروغ سیب چار سو پچاس، خجور پانسو پچاس اور لوکاٹ چار سو روپے کلو عمرود اور خربوزہ دو سو پچاس روپے کلو تک بیجے جا رہے ہیں ادھر مرخی کا گوشت پندرہ روپے اضافے کے بعد پانسو انڈیس کا کلو ہو گیا ٹرکنگ پوائنٹس کے ذریعے مفت آٹھے کی فراحمی جواری رش کم ہونے سے شہری بہ آسانی آٹھا وصول کرنے لگے اب تک پچیس لاکھ سے زائد افراد میں مفت تھیلے تقسیم کیے جا چکے سی ای او موڈل بازار شاہد قادر کا موڈل بازار ہربنس پورا اور جائنس سکیم کا دورہ مفت آٹھے کی فراحمی کا جائزہ لیا ملک میں معاشی حالات کی کمزوری، بیرزگاری بڑھنے کا خطشہ بڑھ گیا متعدد فیکٹریوں میں ورکرز ملازمت سے فارغ ہونے کا انکشاف لیبر ڈپارٹمنٹ ساؤتھ اور نورتھ زون کو متعدد فیکٹریوں کی تفصیلات موصول ایپ میرا پیارا کے لیے ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم تیار فوری لانچ کرنے کے لیے اقدامات کا حکم نگران وزیرالہ محسن اکوی کی زیرست عدالت جلاس ایپ کو فول پروف اور ممکنہ حد تک مستلط بنانے کی ہدایت ٹریفک حادثات روکنے کے لیے نئے روڈ سیفٹی بوٹ کی بھی ملزوری سی بی ڈی کلمہ چوک ری موڈلنگ مصوبہ تکمیر کے لیے نگران حکومت کو دی گئی ڈیڈ لائن پارٹ انڈر پاس کے اندر سے نکالی گئی دونوں بیرل کو کلیر کر دیا گیا وال ورک روڈ ورک کا کام تیزی سے جاری برکت مارکرٹ سے لبرٹی کے جانے پر انڈر پاس پیڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا تحریک صاف امیدواروں کی سیلیکشن کے لیے سرگرم عمران خان آج مزید ممکن امیدواروں کے انٹریو کریں گے منڈی بہاودین گجنوالا کے حلقوں سے ممکن امیدواروں کے انٹریوز ہوں گے پنجاب انتخابات کے لیے چار لاکھ سیکیورٹی اہلکار نہیں دے سکتے پلس حکام ایک لاکھ کے قریب نفری فراہم کرنے کو تیار حکام نے سیکیورٹی فراہمی سے مطالق ورکنگ مکمل کر لی پینتیس ہزار تزائید جوان لاہور میں الیکشن ڈیوٹیاں سر اجام لیں گے ایک لارڈلے کی ہر قسم کی ضروریات پوری کی جوا رہی ہیں آئینڈ کو ری رائٹ کر کے لارڈلے کو دوبارہ لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں مسلم اگنون کا لاٹمان جاوید لطیف عمران خان پر برس پڑے پوچھا نواز شریف کا مقبولیت کے باوجود کیوں رنگ سے باہر رکھا گیا آشیان اقبال ریفرنس میں اہم پیشرفت شہباز شریف فواد حسین فواد اور آہا چیما نے بریت کی درخواستیں دار کر دی موقع پہ اختیار کیا گیا کہ نیب نے بے گناہ قرار دیا سپلیمنٹری تفتیشی ریپورٹ میں کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی سواب ملتبی سینٹرل پوسٹ آفیس کے لوکر سے نو لاکھ بیس ہزار کی رقم غائب متاثرہ خاتون سائرہ بانوں نے عدالت سے رجوع کر دیا آفیس ملازم خالد مقصود شکیل کی بری زمانتیں خالج کرنے کے لیے درخواست سیشن عدالت میں محکمانہ انکواری کی ریپورٹ پیش جم کلب کی فیس لینے کے باوجود سہولیات فراہم نہ کرنے کا معاملہ جم پاکستان گربر کے مالک و مینجر کے خلاف نگری جاری سالف عدالت کا درخواست گزار کو میمبرشپ کی فیس اور چار لاکھ خرجانہ فوری ادا کرنے کا ہوگا محکمائی ایکسائز میں بڑے پیوانے پر تقرر اتباد ہے رزوان شیربانی ڈیریکٹر ریجن بی لاہور دائشنات جہدری محمد عاصف ڈیریکٹر ریجن سی محمد علی نبید ڈیریکٹر ریجن اے مکرر احمد سائید کو ڈیریکٹر ریجن بی لاہور کا اضافی چارج دے دیا گیا فیزہ شاہ کو ڈیریکٹر ہیڈکوارٹرز پنجاب ڈی جی آفیس لگا دیا گیا فرسٹ ٹیئر ایم بی بی ایس کے لیے نئی امتحانی پالیسی منظور تحریری پرچے کے نمبر ایک سو پچاس ہوں گے پریکٹرکل امتحان کے بھی ڈیرہ سو نمبر مکرر تحریری امتحان میں اسی فیصد نمبر لینا لازم یو ایچ ایس کے اکڈیمی کاؤنسل اور بورڈ آف سٹیڈیز میڈیسن کے مشترکہ اجلاس میں امتحانی پالیسی منظور آشیان اقبال ریفرنس میں اہم پیشرفت شہباز شریف فواد حسین فواد اور آہا چیما نے بریت کی درخواستیں دار کر دی موقع پہ اختیار کیا گیا کہ نیب نے بے گناہ قرار دیا سپلیمنٹری تفتیشی ریپورٹ میں کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی سواب ملتبی سینٹرل پوسٹ آفیس کے لوکر سے نو لاکھ بیس ہزار کی رقم غائب متاثرہ خاتون سائرہ مانو نے عدالت سے رجوع کر دیا آفیس ملازم خالد مقصود شکیل کی بری زمانتیں خالج کرنے کے لیے درخواست سیشن عدالت میں محکمانہ انکواری کی ریپورٹ پیش جم کلب کی فیس لینے کے باوجود سہولیات فراہم نہ کرنے کا معاملہ جم پاکستان گربر کے مالک و مینجر کے خلاف ڈگری جاری سالف عدالت کا درخواست گزار کو میمبرشپ کی فیس اور چار لاکھ خرجانہ فوری عطا کرنے کا ہوگا محکمہ ایکسائز میں بڑے پیمانے پر تقرر اعتباد ہے رزوان شیربانی ڈائریکٹر ریجن بی لاہور دائجنات جہدری محمد عاصف ڈائریکٹر ریجن سی محمد علی نوید ڈائریکٹر ریجن اے مکرر احمد سعیق کو ڈائریکٹر ریجن بی لاہور کا اضافی چارج دے دیا گیا فیضہ شاہ کو ڈائریکٹر ہیڈکورٹرز پنجاب ڈی جی آففیس لگا گیا فرسٹ ٹیئر ایم بی بی ایس کے لیے نئی امتحانی پالیسی منظور تحریری پرچے کے نمبر ایک سو پچاس ہوں گے پریکٹیکل امتحان کے بھی ڈیر سو نمبر مکرر تحریری امتحان میں اسی فیصد نمبر لینا لازم یو ایچ ایس کے اکڈیمی کاؤنسل اور بورڈ آف سٹیڈیز میڈیسن کے مشترکہ اجلاس میں امتحانی پالیسی منظور پرائیویٹ کالیجز کے لیے نئی سہولت ایچ ایڈی کا پرائیویٹ کالیجز کے ریجسٹریشن آن لین کرنے کا فیصلہ مہکمہ سکولز ایڈوکیشن کے قرآن کی تعلیم پر سختی سیبل کی ہدایت قرآن ٹیچرز کی خصوصی ٹریننگ کی ہدایت یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے جلوس کے انتظامات ڈی سی کا زلہ انتظامیہ مطالقہ محقوق کے حبرات جلوس کے روٹ کا دورہ بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت جلوس موچی گیٹ سے شروع ہو کر کربلا گام شاہ پر اختتام وزیر ہوگا آئی جی ڈاکٹر اسمان انبر کا سی ٹی ٹی ہیڈکوارٹرز پنجاب کا دورہ مخصص شعبوں کی ورکنگ کا جائزہ لیا آئی جی نے دربار میں حلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا دہشت کردی کے خاتمے کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اسمان انبر نے جناخ سبطال میں فائرنگ سے زخمی حلکاروں کی آیادت کی سوگیاں پل کے قریب کپڑے سے لدے مزدہ کو آگ لگی آتش زدگی کے باعث کپڑا جل کا راخ فائر فائٹرز نے شولوں پر قابو پایا مسیحی پولس اہرکاروں کے احزاز میں اسٹرے کی تقریب ڈی ای جی سیکیریٹی کامران آدھے لے تحایف بیئے ملازمین کے لیے دو اضافی چھوٹیوں کا اعلان ادھر ٹرافک پولس کا درائیور کانسٹیبل چالیس سالہ خدمات کے بعد ریٹائر ہو گیا سی ٹی او نے فیاض احمد کو احزازی شیل اور گلدستہ پیش کیا اور لاہور ہائی کٹ بار میں محفیلے ملات نادفانوں نے گلہائی اقیدت پیش کیے فضا درود و سلام سے موطر محفیل میں وقالہ پولس اہرکاروں سمیت دیگر افراد نے شکر کی